اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل صرف تم جو کہ اپنے احتتام کو پہنچ گیا آج اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے اور لاسٹ اپیسوڈ کو دیکھ کر ہمیں کافی خوشی محسوس ہوئی جیسے ہی ابیر جاننے لگتی ہے ہنان کی بات سے بھی نہیں رکھتی تو ہنان سارا کو فون کر دیتا ہے اور سارا کہتی ہے کہ آپ کی وائپ نہیں جائیں گی وہ ادھر ہی رہیں گی دوسری طرف ابیر جاتے جاتے سوچتی ہے کیوں نہ جاتے ہوئے ایک دفعہ سارا سے ملا جائے وہ سارا کے گھر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ حمزہ پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے وہ حمزہ اور سارا کی باتیں سن کر شوق رہ جاتی ہے حمزہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نہیں جاؤگی ابیر کے پاس سب سچ بتانے کہ میں نے ابیر کے دل میں بد گمانی ڈالی اور اس کا گھر برباد کیا لیکن سارا کہتی ہے آپ نے میرے دل میں بھی بد گمانی ڈالی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ابیر ہنان سے محبت کرتی ہے اور ہنان بھی تو میں کبھی ان کے درمیان نہ آتی آپ نے مجھے کہا تھا کہ ابیر یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی اس لیے میں ان کے درمیان آئی وہ یہ سب ابیر کو بتانے جا رہی ہوتی ہے کہ حمزہ اس کو دھکا دیتا ہے اور سارا گر جاتی ہے وہاں سے ابیر سن رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے تو پاس آ جاتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے چلے جائیں ورنہ میں پولیس کو بلالوں گی سارا کو ہسپٹل لے کے جاتی ہے اور ساتھی ہنان کو کال کر دیتی ہے ہنان بھی ہسپٹل آ جاتا ہے اور سارا ویسے بلکل ٹھیک ہے بس ایک چھوٹا چھوٹا سا نشان ہے جو چلا جائے گا یہاں پر سارا کی والدہ انوائٹ کرتی ہے ابیر اور ہنان کو سارا کی منگنی پہ آج سارا کی منگنی ہے بہت ہی اچھے لوگ ہیں ان کو سارا کی پہلی شادی کا بھی پتہ ہے تو آج اس کی منگنی ہے آپ دونوں انوائٹڈ ہو وہاں پر ہنان عبیر کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے جو کہ عبیر کا گھر ہے تو سامنا ہوتا ہے حمزہ سے حمزہ اس کو دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور ہنان سے کہتا ہے کہ تم عبیر کو چھوڑ دو عبیر مجھ سے محبت کرتی ہے میں اس کو اپنا لوں گا لیکن عبیر بھی جاتے جاتے ڈراما ہتم ہوتے ہوتے ہمیں سیٹسفائیڈ کر جاتی ہے اور حمزہ کے موپر ایک زور کا تھپڑ لگ جاتا ہے یہاں پر حمزہ کی ماں بھی آج حمزہ کا ساتھ نہیں دیتی اور کہتی ہے اگر شروع سے میں نے تمہارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج تم اس مقام پر نہ پہنچتے آج تم ایسے نہ ہوتے تم بھی ہنان کی طرح ہوتے تو دوسری طرف سارا کے منگنی ہو رہی ہے سارا بہت زیادہ خوش ہے اور لڑکا بھی بہت ہی اچھا اور سلجا ہوا ہے ابیر اور ہنان بھی ایک دستے کے ساتھ بہت ہوش ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے اس ڈرامے کا ہیپی اینڈ یہ ڈراما اپنی بہت سی یادیں چھوڑ کے جا رہا ہے ہمارے دلوں میں ہم ہنان اور ابیر کو کافی عرصے تک یاد رکھیں گے لیکن اسی کے ساتھ نیو ڈراما آ رہا ہے اس کی جگہ پر ہیرہ مانی کا کلنگ وہ دیکھنا مت بھولیے گا اور اس کا مکمل ریویو میرے چینل پر ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا